السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پاک ہنڈلز لائف آن در اوڈ میں ہوں عبدالوحاب نائیم اور آج کی کار فور سیل کی ایپسوڈ میں آپ کے لیے انتہائی شاندار اور بہت ہی مناسب قیمت میں ٹیوٹا کرولا جی ایل آئی آٹومیٹک ٹوانسمیشن کے ساتھ دو ہزار سترہ کا موڈل لے کے آئے ہیں دو ہزار سترہ کے بھی اینڈ کا موڈل ہے دو ہزار اٹھارہ میں اس گاڑی کو ریجسٹر کروایا گیا ہے آپ آپ اس گاڑی کی مکمل ڈیٹیل آنر کی ڈمان اور آنر سے کونٹیکٹ کرنے کے طریقے کے بارے میں بتاتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں انتہائی مناسب قیمت گاڑی ہے کرنٹ لوکیشن گاڑی کی کراچی ہے نمبر اس گاڑی کو دو ہزار اٹھارہ میں سیندھ کا لگوایا گیا ہے فیول کندمشن اس گاڑی کی تھرو آؤٹ پٹرول ہے فیول ایوریج آنر کے مطابق آپ کو تیرہ سے پندرہ کی ویدن سٹی وید ایسی یہ گاڑی ارام سے د ایوریج آنر کے مطابق یہ گاڑی آپ کو آؤٹ اف سٹی اگر آپ موٹر وی پہ یا ہائی وی پہ ڈرائیول کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی دے گی اور آنر کو بھی یہ گاڑی اتنا آئیوریج دے رہی تھی ابھی تک گاڑی سکسٹی ٹو تھاؤزن کلومیٹر یعنی کہ باسٹھ ہزار کلومیٹر کے قریب بلکل جنون چلی ہے اس گاڑی کا میٹے ریورس نہیں کروایا گیا فیول ٹینک اس گاڑی میں پنتالیس لیٹر کا بڑا فیول ٹینک ہوتا ہے فور سپیڈ آٹومیٹک ٹوانس مشن کے ساتھ گاڑی کے ڈیمانڈ میں کچھ ہی دیر میں آپ کو بتانے والا ہوں کافی مناسب آنر کی ڈیمانڈ ہے آنر کے کونٹیکٹ کے لیے آپ کو ایک ورسائب گروپ کا لنک ڈسکرپشن بوکس میں دے دیا گیا ہے جس کو آپ نے جوائن کرنا ہے اور وہاں سے میرا کونٹیکٹ نمبر لے کے یعنی کہ ایڈمن کا کونٹیکٹ نمبر لے کے مجھے پرسنل انبوکس کرنا ہے اس گاڑی کا سکرین شوٹ یا یہ ویڈی ڈیو اندرکم تابق اس گاڑی کے ڈوکمنٹس کی ڈوکن ٹیکس اس گاڑی کا ڈوڈیٹ ہے یعنی کہ اب تک کا سارا ٹوکن ٹیکس پیڈ ہے سی پی آل سی بھی گاڑی کی کلیئر ہے اس کے لیوہ بات کی جائے گاڑی کے انجن کی سب سے پہلے تو گاڑی کا انجن سو فیصد ہو کے اوریجنل کمپنی فیٹیڈ تیرہ سو سی 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 فور سلندر سکسٹین والب سیکوینشل ملٹی پورد فیول انجیکشن انجن وید بیو ڈیٹی ڈیٹی تیکنولوجی کے ساتھ اس گاڑی کا انجن ہے جو کہ 89 ہوٹس پاور ایڈ چھے ہزار آرپی ایم پیڈیوز کرتا ہے اور ایک سو اکیس نیوٹن میٹر ایڈ چار ہزار چار آرپی ایم اس گاڑی کا ٹورک ہے ایسی ٹی ٹیکنالوجی کے ساتھ اس گاڑی کا انجن ہے جسے انجن کوولینٹ ٹیمپریچر سینسر کی ٹیکنالوجی کا آ جاتا ہے انجن روم کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے سیل ٹو سیل جنون انجن ہے کوئی سیل آپ کو انجن روم میں ڈیمیج نہیں ملتی کپوں کی سیلیں پوری ہیں اور اوورال بھی گاڑی کی ساری سیلیں پوری ہیں کوئی سیل آپ کو اس گاڑی میں ایسی نہیں ملتی کہ کوئی سیل ڈیمیج ہو صرف اس گاڑی کے دو پیسی سائڈوں پر ٹچ اپ ہیں وہ مائنر سے سکریچیز آئے تھے وہ رموو کروائے گئے ہیں باقی یہ گاڑی ساری جنون پینڈ کے ساتھ جنون کنڈیشن میں ہے توٹل جنون کنڈیشن میں جنون پینڈ کے ساتھ گاڑی ہے صرف اس گاڑی کے دو پیسی سائڈوں پر ٹچ اپ ہیں ٹھیک ہے تو اونر کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ جب بھی آپ نے اس گاڑی کی ڈیل کرنے اونر کے پاس جانا ہے تو کسی ایکسپرٹ کو کاریگر بندے کو ڈینٹر پینٹر کو لازمی اپنے ساتھ انسپیکشن کے لیے لے کے جائیں تو اس کے علاوہ بات کی جائے مزید گاڑی کی آؤٹسر سے کنڈیشن کی تو نیٹ ان کلین سکریچلس کنڈیشن میں جسے کہ آپ منٹ کنڈیشن کہہ سکتے ہیں پرسٹین کنڈیشن میں گاڑی آپ کو آؤٹسر سے نظر آ رہی ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ گاڑی پچانویں فیصد جانون کنڈیشن میں آؤٹسر سے مجود ہے میں نے آپ کو بتا دیا دو جگہ پہ مجود تھے وہ رموب کروالیے گئے ہیں سائیڈوں پہ باقی یہ گاڑی جانون پینٹ کے ساتھ جانون کنڈیشن میں ہے کوئی سیل آپ کو اس گاڑی میں ایسی نہیں ملتی کہ کوئی سیل ڈیمیج ہو ساری سیل ہیں اس گاڑی کی انٹیکٹ اپنی اوریجنل حالت میں مجود ہے کوئی آپ کو اس گاڑی پہ ڈینٹ بھی نہیں ملتا کلیرنس بھی آپ کو گاڑی میں نظر آ رہی ہے گراؤن کلیرنس کا آپ کو ٹیوٹا کرولا ایکس ایلائی جی ایلائی آلٹس بغیرہ میں کوئی بھی ایشو نہیں ملتا کافی اپٹیمل کافی اچھی ان کی گراؤن کلیرنس ہوتی ہے تو ایون کنڈیشن میں جسٹ بائی اینڈ ڈرائیب والی کنڈیشن میں شوروم کنڈیشن میں ایز نیو ایز برینڈ نیو کار والی کنڈیشن میں گاڑی مجود ہے ان شورٹ میں بات کروں تو یونیک پیس ہے اس کے علاوہ گاڑی کے ٹائروں کی بات کی جائے تو ٹائر اس گاڑی کے 90 سے 95 فیصد اوکے کنڈیشن میں مجود ہے ایک طرح کی نئی حالت میں برینڈ نیو کنڈیشن میں گاڑی کے ٹائر مجود ہے گاڑی کے ٹائروں میں آپ کو پندرہ انچ کے علاوی ریمز مل جاتے ہیں یہ آفٹر مارکٹ ہے اس میں کمپنی فٹیڈ نہیں آتے یعنی کہ ویل سائز یا ریم سائز اس گاڑی کا پندرہ انچ کا ہے علاوہ ریمز گاڑی میں مجود ہے انسائٹ کی طرف چلتے ہیں انٹیر سے اب آپ کو اس گاڑی کی کنڈیشن اور فیچر بتا کے پھر آپ کو اس گاڑی کی ڈیمانڈ بھی بتا دیں گے کافی مناسب آنر کی ڈیمانڈ ہے نیٹ این کلین سکریچلیس کنڈیشن میں جسے کہ آپ پریسٹین کنڈیشن کہہ سکتے ہیں منٹ کنڈیشن میں سوفیسج جنون کنڈیشن میں گاڑی انسائٹ سے بھی آپ کو نظر آ رہی ہے سکریچلیس ڈیش بورڈ آپ کے سامنے ہے سپیشس گاڑی ہے ہیڈ روم لیگ روم دیکھ لیں کافی ریزنیبل ہے اور ٹیوٹا کرولا ایکسل آئی جی آئی آلٹس وغیرہ کو لوگ اس لیے زیادہ پریفر بھی کرتے ہیں کیونکہ ایک تو یہ گاڑیاں سپیشس ہوتی ہیں دوسرا فیول ایفیشنٹ ہوتی ہیں جس طرح کا بڑا ان میں انجن ہوتا ہے تیرہ سو سیسی سولہ سو سیسی یا اٹھارہ سو سیسی ان کے انجن جو ہوتے ہیں یہ بڑے انجن ہوتے ہیں تو اس حساب سے یہ گاڑیاں ایفیشنٹ ہوتی ہیں فیول ایکنومیکل ہوتی ہیں تو تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ریزنیبل گراؤن کلیرنس کے ساتھ گاڑیاں آتی ہیں کافی اچھی ان کی گراؤن کلیرنس ہوتی ہے تو اس کے علاوہ اب ہم گاڑی کے انسٹ کی بات کر رہے ہیں تو نیٹ ان کلین سیٹ کور آپ کو کمپنی فٹیڈی فیبریکیٹیڈ سیٹ کور اس گاڑی میں مل جاتے ہیں دیکھنے کو اور پولیتھین کے کور بھی گاڑی کی سیٹوں پر ابھی تک مجود ہیں بلکل شوروم کنڈیشن میں گاڑی مجود ہے کوئی بھی مسئلہ آپ کو انسٹ سے بھی گاڑی میں نہیں ملتا یونیک کنڈیشن ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ ایز نیو ایز برینڈ نیو کاروالی کنڈیشن میں گاڑی انسٹ سے بھی آپ کو نظر آ رہی ہے تو اب آپ کو اس گاڑی کے فیچر بتاتے ہیں پھر آپ کو اس گاڑی کی ڈیماند بتا دیں گے فیچر جو اس گاڑی میں مل جاتے ہیں اس میں آپ کو ایسی چل کنڈیشن میں ملتا ہے ہیٹر بھی اس گاڑی کا سو فیصد ورکنگ کنڈیشن میں ہے کیلہ سینٹری آپ کو اس گاڑی میں مل جاتی ہے نیو کیا آپ کو اس گاڑی کے ساتھ ملتی ہے جس میں آپ کو لوک ان لوک اور آٹو بوٹ اوپننگ کا فیچر مل جاتا ہے ایم موبلیزر کی کا فیچر بھی اس گاڑی میں مجود ہے ای بی ایس بریکس آپ کو اس گاڑی میں مل جاتی ہیں یعنی کہ انٹی لوکنگ بریکنگ سسٹم جو کہ کافی اچھی بریکس مان جاتی ہیں وہ بریکس اس گاڑی میں مجود ہیں اس کے علاوہ آپ کو اس گاڑی میں کوئی ائر بیگ نہیں ملتا یہ فیس اپ لفٹ موڈل ضرور ہے لیکن اس میں ائر بیگ مجود نہیں ہے یہ دوہزار سترہ کے اینڈ کا موڈل ہے دوہزار اٹھارہ میں اس گاڑی میں ڈوال ائر بیگس اگلی دونوں سیٹوں کے لیے آنا شروع ہو گئے تھے لیکن یہ فیس اپ لفٹ موڈل ہونے کے باوجود اس میں آپ کو ائر بیگ نہیں ملتا آٹومیٹک ٹوانس مشن کے ساتھ گاڑی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا فور سپیڈ آٹومیٹک ٹوانس مشن ہے اس میں آپ کو ٹیلیسکوپک پاور سٹیرنگ مل جاتا ہے یعنی کہ ٹو وے ایڈجسٹیبل اس گاڑی کا پاور سٹیرنگ ہے اپن ڈاؤن، بیک ورڈ اور فار ورڈ اور الیکٹرونک پاور سٹیرنگ ہے اس کے علاوہ بات کی جائے تو پاور لوکس آپ کو اس گاڑی میں مل جاتے ہیں پاور وینڈوز مل جاتی ہیں سینٹرل لوکنگ سسٹم کی اپشن بھی آپ کو اس گاڑی میں مل جاتی ہیں اور پاور سائیڈ میرر بھی آپ کو اس گاڑی میں مل جاتے ہیں الیکٹرونکلی ایڈجسٹیبل اس گاڑی کے میرر ہیں فولڈنگ یا ریٹریکٹیبل میرر اس گاڑی میں نہیں آتے اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا اس میں ایچڈی انڈرویڈ پینل آفٹر مارکٹ مجود ہے نائن انچز کا اور اس کے علاوہ بیک کیمرہ بھی آپ کو اس گاڑی میں مل جاتا ہے یہ آفٹر مارکٹ ہے اب آپ کو اس گاڑی کی ڈیمانڈ بتا دیتے ہیں جو اونر اس گاڑی کی ارجن سیل پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن ڈیمانڈ بتانے سے پہلے میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ اونر کے پاس گاڑی کی ڈیل کرنے جائے کریں تو کسی ایکسپرٹ کو کاریگر بندے کو ایکشن کر کے گاڑی لینے ہیں تو اب آپ کو اس گاڑی کی ڈیمانڈ بتا دیتے ہیں جو اونر اس گاڑی کی ارجن سیل پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو اونر کی جو ارجن سیل پہ ڈیمانڈ ہے وہ ہے چھتیس لاکھ پچاس ہزار جی چھتیس لاکھ پچاس ہزار اونر کی ارجن سیل پہ ڈیمانڈ ہے نگوشیڈ پرائس ہوکے آپ کو انشاءاللہ یہ گاڑی چھتیس لاکھ یا اس سے بھی تھوڑا بہت کم مل جائے گی چھتیس لاکھ تک تو اس گاڑی کی قیمت ہونی چاہیے بہت ہی ریزنیبل آج کل کے دور میں اونر کی ڈیمانڈ ہے جس طرح کی مہنگی گاڑیاں ہوگی ہیں جبکہ آج کل کے دور میں آپ کو ایک آلٹو وی ایکس ایل ٹوپ آف دا لائن ویڈینٹ چھ سو ساٹھ سیسی بھی تیس لاکھ پلس ہی ملتی ہے اس حساب سے میں کہہ رہا ہوں چھتیس لاکھ پچاس ہزار آنر کی ریزنیبل ڈیمانڈ ہے چھتیس لاکھ تک یہ گاڑی آپ کو انشاءاللہ نگوشیئٹ پرائس ہو کے مل جائے گی یا اس سے بھی تھوڑی بہت کم اس گاڑی کی قیمت ہو جائے گی یہ آپ کی ڈیلنگ پر دپین کرتا ہے جیسی آپ آنر سے ڈیل کریں گے ویسی قیمت میں آپ کو گاڑی مل جائے گی گاڑی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مکینی کے لیے الیکٹرکلی ای ون کنڈیشن میں جسٹ بائی اینڈ ڈرائیو والی کنڈیشن میں گاڑی موجود ہے تو آنر سے کنٹیکٹ کرنے کا طریقہ ایک بار پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو ایک ورس ایپ گروپ کا لنک ڈسکرپشن بوکس میں دے دیا گیا ہے جس کو آپ نے جوائن کرنا ہے اور وہاں سے میرا کنٹیکٹ نمبر لے کے یعنی کہ ایڈمن کا کنٹیکٹ نمبر لے کے مجھے پرسنل ان بوکس کرنا ہے اس گاڑی کا سکرین چھوٹ یا یہ ویڈیو ہی مجھ سے شیئر کر لیجئے گا یا جو ایپیسوڈ نمبر آپ کو ٹائٹل کے شروع میں شو ہو رہا ہے وہ مجھ سے شیئر کریے گا تو میں آپ کو اونر کا کنٹیکٹ نمبر دے دوں گا تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے گاڑی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ کی گاڑی سیل ہو جائے تو آپ ہم سے ورس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں ورس ایپ گروپ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا جس کو آپ نے جوائن کرنا ہے اور وہاں سے میرا کنٹیکٹ نمبر لے کے یعنی کہ ایڈمن کا کنٹیکٹ نمبر لے کے پرسنل ان بوکس کرنا ہے آپ نے جو بھی آپ کی گاڑی کی ڈیٹیل ہے اور پکچرز آپ نے ڈیلائٹ میں لے کے شیئر کرنی ہے تو آپ کی گاڑی پہ بھی ہم ایڈ بنا کے لگا دیں گے اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی فیس بک پیچ پہ بھی اور اس کے علاوہ ورس ایپ گروپس میں بھی آپ کی ایڈ کو لگا دیا جائے گا تو ویدین او ویک انشاءاللہ آپ کی گاڑی سیل ہو جائے گی تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ ہم سے ورس ایپ پہ رابطہ کر لیں اللہ حافظ